الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین اصطوفا اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كانوا قليلا من اللیل ما يهجعون و بالأسحار هم يستغفرون بارک اللہ لنا و لکم في القرآن المجید والفرقون الحمید ماہ رمضان تقریباً مکمل ہو چکا ہے ہماری زندگیاں بہت زیادہ بے برکتی والی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے قیامت کے قریب سال ایسا گزرے گا جیسا کہ ایک مہینہ گزر جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا کہ سال کب آیا کب چلا گیا بچہ دیکھتے دیکھتے ایک سال کا ہو گیا ایسا لگتا ہے کہ ابھی ایک مہینہ پہلے پیدا ہوا تھا اور مہینہ ایسا گزرے گا جیسا کہ ایک ہفتہ گزر جاتا ہے اور ہفتہ ایک دن کی طرح گزر جاتا ہے اور ایک دن ایک گھنٹے کی طرح گزر جاتا ہے اور ایک گھنٹہ ایک منٹ کی طرح گزر جاتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس قدر زمانہ دور ہوتا جائے گا اسی قدر اس کے اندر بے برکتی ہوتی رہے گی یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے تب جا کر کے برکت واپس آئے گی اور اتنی برکت ہوگی اتنی برکت ہوگی انار کا ایک پھل پوری جماعت بیٹھ کر کے کھائے گی پیٹ بھر جائے گا لیکن انار کا پھل ختم نہیں ہوگا اتنا بڑا انار ہو جائے گا انار کا چھلکا توڑ کر آدمی اس کو چھتری بنا سکتا ہے اتنے بڑے بڑے انار ہو جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بہرحال تو رمضان ابھی شروع ہوا اور ابھی ختم ہونے کے قریب ہے رمضان کے شروع میں بہت دلچسپی کے ساتھ لوگ عبادت کرتے ہیں نفل نمازیں بھی پڑھتے ہیں ذکر بھی ہے تسبیحات ہیں آخر کے جو دن آتے ہیں اس میں بڑی ناقدری ہوتی ہے حالانکہ حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان میں روزانہ افطار کے وقت اللہ تعالیٰ دس لاکھ آدمیوں کو جہنم سے نجات دے دیتا ہے ڈیلی ایسے لوگ جو جہنم جانے کے لائق ہیں اس میں سے دس لاکھ کو نکال کر چھوڑ دیتا ہے کہ تم جہنم میں نہیں جاؤ گے ہم نہیں بھیجیں گے روزانہ دس لاکھ آدمی اس طرح رمضان کا مہینہ گزرتا جاتا ہے گزرتا جاتا ہے آخری دن جب آتا ہے جیسے کل آخری دن ہے اگر چاند نظر آ گیا تو آخری دن جب آتا ہے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے رمضان کے شروع سے لے کر اب تک جتنے لوگوں کو معاف کیا ہے اتنے لوگوں کو اس ایک دن میں معاف کرتا ہے تو دس لاکھ آدمی کو روزانہ جہنم سے نجات دیتا ہے تو تیس دن میں کتنے ہو گئے تین کروڑ آدمی تین کروڑ آدمی کو اللہ تعالیٰ آخری دن میں نجات دے دیتا ہے اکھٹے تو آخری دنوں میں ہمیں ناقدری نہیں کرنا بلکہ بہت زیادہ اس کی ہمیں قدر کرنا ہے اب آخری میں آخر میں ایک رات آنے والی ہے جس کو ہم لوگ اردو زبان میں چاند رات بولتے ہیں کل جمعہ ہے چاند نظر آ گیا تو کل جو رات آنے والی ہے کل مغرب کے بعد سے پرسو صبح تک وہ رات کیا کہلاتی ہے چاند رات اور آسمانوں میں اس کا نام کیا لیلت الجائزہ یعنی بدلہ ملنے والی رات آپ کے گھر میں بیلدار آیا کام کرنے صبح میں آٹھ ساڑھ آٹھ بجے آ گیا شام میں جیسے جیسے سورج کی روشنی ختم ہونے کے قریب ہوئی مغرب کا وقت قریب آنے لگا وہ اپنے سامان دھو کر کے ہاتھ پیر دھو کر کے لنگی بان کر بلکل تیار کھڑا رہتا ہے کس واسطے ویٹنگ میں ہے وہ اب اس کو مزدوری ملنے والی ہے صبح سے لے کر شام تک کام کیا ہے اب مزدوری ملنے والی ہے آفیس میں کام کرنے والا ہے مہینہ پورا ہو گیا اب پہلی تاریخ کو سیلری ملنے والی ہے مہینے میں کسی بھی دن وہ آپسنٹ ہو جاتا ہے لیکن سیلری ملنے والے دن آپسنٹ نہیں ہوتا وہ دن ضرور جاتا ہے چاہے طبیعت خراب کیوں نہ ہو سیلری لے لے کے لیے ضرور آفیس میں چلا جاتا ہے تو یہ رمضان کی جو آخری رات ہے یہ کونسی رات ہے لیلت الجائزہ مزدوری ملنے والی رات ہے انعام ملنے والی رات ہے اس رات میں خاص کر ہمیں عبادت کرنا ہے حدیث میں آتا ہے پانچ راتوں میں جو آدمی عبادت کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے پانچ راتوں میں جو آدمی عبادت کرے گا اس کے لیے جنت کمپلسری ہو جاتی ہے ایک یوم الترویہ یعنی بکرعید سے دو دن پہلے والی رات آٹھ تاریخ کی رات اور ایک ہے لیلت عرافہ یعنی بکرعید سے ایک دن پہلے جو رات ہے نو تاریخ کی رات اور ایک ہے بکرعید والی رات اور ایک چوتھی رات ہے یہ عید الفطر والی رات اگر کل چاند نظر آ گیا تو کل مغرب کے بعد جو رات آئے گی وہ رات اور پانچوی رات ہے شابان کی پندرہ شابان کی رات تو جو مسلمان ان پانچ راتوں میں عبادت کرتا ہے پوری رات کوئی ضروری نہیں جتنا ہو سکے جو مسلمان ان پانچ راتوں میں عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے اور یہ جو عید کی راتیں ہوتی ہیں کل عید ہے اب رات ہے کل بکرعید ہے اب رات ہے تو یہ جو عید کی راتیں ہوتی ہیں ان میں بندہ جو دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے کہ میرے بندے نے پورا مہینہ روزہ رکھا ہے دیکھو روزہ رکھ رکھ کے کس قدر جسم کے اندر کمزوری آگئی ہے شروع میں دس پندرہ روزے تک طاقت رہتی ہے اس کے بعد آدمی نرم پڑ جاتا زہر میں کوئی سلام بھی کرتا ہے وہ بہت آہصہ سے جواب دیتا ہے والیکم السلام زبان سے الفاظ بھی نہیں نکال پاتا پندرہ روزے کے بعد بہرحال بڑی محنت کے ساتھ مسلمان روزہ رکھتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک مہینہ اس طرح روزہ رکھا اللہ تعالیٰ بولتا ہے اے میرے بندے اس رات میں جو وانگے گا تو میں دینے کے لیے تیار ہوں تو اللہ تعالیٰ سے اس رات میں خوب عبادت کر کے دعا مانگنا چاہئے لیکن ہم لوگ کرتے ہیں کیا نہیں کرتے پورا مہینہ تحجد کی نماز پڑھتے ہیں لیکن عید کی رات میں تحجد کی نماز نہیں پڑھتے عید کی رات میں کپڑوں کے کاموں میں لگ جاتے ہیں انہیں ٹائلر ابھی دیکھو مریانی جپ ڈالینا ہے پورا سی ڈالینا ہے کھالر کرنے گنڈی لگایا ہے ان کاموں میں پڑھ جاتے ہیں یا کپڑا خریدنے ہی کے لیے چلے جاتے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں رات کی دکانیں اور عورتوں سے ان کے بارے میں اب کیا بولنا پوری رات وہ ڈیزینہ ڈالک بیڑھ جاتی ہیں ہاتھاں کو مہندی لگاتے بیڑھ جاتے ہیں آدھا آدھا گھنٹا ایک انگلی کو ہاتھ کو نہیں ایک انگلی کا ڈیزینڈ ڈالنے کے لیے آدھا گھنٹا ایک ڈالا نہیں اچھا نہیں پھر دھو دوسرا ڈالے وہ بھی اچھا نہیں پھر دھو پورا یوٹیوب گوگل سپ کھنگال ڈال دی پورے مدن پلے میں کون بھی نہیں ڈالنا ایسا ڈیزین ان کو ہونا تو پوری رات اسی میں گزار دیتے ہیں مرد بھی رات کو بیکار ضائع کر دیتے ہیں عورتیں بھی رات میں بیکار ضائع کر دیتی ہیں یا کھانا پکانے کے ایٹمہ ہاں کیا ہونا بولو صبح ہی کیا بنانا مٹن کا سالانکی بریانی کی یہ باتیں پورے کئی کو صبح ہی آکو جب کٹ کرنے کے واسطے ہمیں اتہ سو بھی بنائے ہی رمضان میں سہار میں تم نہ پکا کو کھلائے ہی افطار میں عید کے پیسے دو بہرحال بیچاری نے خدمت کیا ہے ماں نے بہن نے بیوی نے اس کو دینا ہے رات کیوں ضائع کر رہے ہیں رات کو ضائع نہیں ہونے دینا باپ بھی تہجد پڑو اور ماں بھی تہجد پڑے بچوں کو بھی ساتھ میں لے لو عشاء کے فوراں بات سو جائے عشاء کے فوراں بات سو جاؤ اور صبح میں تین ساڑھے تین مجھے اٹھ کر آٹھ رکعہ تہجد کی نماز پڑھ لیں یا چار رکعہ جتنا ہو سکے پڑھ لیں اور سب مل کر کے جیسا آپ کو آتا دعا مانگ لو جیسی دعا آپ کر سکتے ہیں آپ دعا کریں بیوی ماں بچے سب آمین بولیں کتنا بڑا مزہ آئے گا گھر کے اندر کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی آمین بول رہے ہیں تو اس لیے اس رات کو بیکار جانے نہیں دینا تو لیلت الجائزہ کل جبا ہے اگر چاند نظر آ گیا کل جو رات آنے والی ہے مغرب سے ہی وہ رات کیا ہے لیلت الجائزہ ہے بدلہ ملنے والی رات ہے اس لیے اس رات میں جتنا ہو سکے عبادت کریں اور سب کے لیے دعا مانگیں اپنے لیے بھی اور اپنے گھر والوں کے لیے دوستوں کے لیے رشتہ داروں کے لیے مسجد میں جتنے بھی مقتدی آتے جاتے ہیں اور آپ کی ملنے جننے والے ہیں سب کے بارے میں دعا کریں اے اللہ سب کے روزوں کو قبول کر لے سب کی تراوی کو قبول کر لے ایسے رمضان ہمیں اور بھی ہماری زندگی میں نصیب فرما عمل کریں گے انشاءاللہ میرے لیے بھی دعا کریں میں بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین